ہیلو رائیجرز تو ویلکم بیک ٹو دے چینل اور شین خود کو ٹائم میں پیچھے پاتی ہے جہاں ہمارا میلیڈ ہیرو شین کو ڈیووز پیپر پر سائن کرنے کو کہہ رہا تھا شین جیسے ہیلی کو دیکھتی ہے وہ تو اسے معافی مانگنے لگ جاتی ہے اس بار جو شین تھی وہ ایک بار پھر سے وہی گلتی نہیں دھورانا چاہتی تھی کیونکہ اب اسے اس کی گلتی ریالائز ہو گئی تھی اب یہاں سے جیسے ہیلی جاتا ہے تب ہی وہاں پر سو نام کی ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ شین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی سو شین کو ڈیووز پیپر کے اوپر سائن کرنے کو کہتی ہے لیکن شین اس کے سامنے اس ڈیووز پیپر کو فار دیتی ہے یہاں پر شین سو سے کہتی ہے کہ وہ صرف ایک ٹیوشن ٹیچر ہے اس وعی سے وہ اس کے ہزبین اور اس کے بیٹے سے دور رہے جیسے ہی شین باہر آتی ہے اور وہ اپنے بیٹے روئی روئی کو دیکھتی تو روئی روئی اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈرتا ہے جس کے ساتھ ہی ہم ایک فلیش بیک دیکھ پاتے ہیں جہاں پر جب بھی روئی روئی شین کے پاس آتا تھا تو شین اسے بہت زیادہ ڈاٹ کر بھگا دیتی تھی اور اسی وجہ سے روئی روئی اسے اتنا زیادہ ڈر رہا تھا لیکن شین روئی روئی سے کہتی ہے کہ وہ پہلے جیسی گلتیاں دوبارہ نہیں دھو رہے گی وہ اس کے پر بروسہ رکھے شین روئی روئی اسے ایک موقع اور مانگتی ہے اب یہاں پر جو شو تھی وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر لی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی بیٹے کی اس کے سامنے بہت زیادہ کیئر کرتی ہے صرف لی کو دکھانے کے لیے یہاں پر جو لی تھا وہ شین کو وہاں سے باہر جانے کو کہتا ہے جب شین اکیلے بیٹھے ہوئی تھی تو وہ خود سے ہی کہہ رہی تھی کہ پچھلی بار اس کے بھائی نے اس کی کمپنی چھین لی تھی کیونکہ لی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا لیکن شین اپنے من کے اندر کہتی ہے کہ وہ اس بار لی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک کر کے رہے گی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شین ایک میڈیکل اسٹویڈنٹ بھی رہ چکی ہے پاشٹ میں اس کے بعد ہم نیچٹے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جب روئی روئی ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا تو جو سو تھی وہ دو سے شین کو آتا ہوا دیکھتی ہے اور وہاں پر جو روئی روئی تھا اسے دھرا کر وہاں سے گرا دی تھی ایک جگہ سے جس کی وجہ سے اس کے سر پر چھوٹ لگ جاتی ہے دراصل وہ لی کو بتانا چاہتی تھی یہ شب شین کی وجہ سے ہوا ہے شین کی وجہ سے روئی روئی کو چھوٹ لگی ہے لیکن جیسے ہی روئی روئی کو ہوش آتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو سچ سچ بتا دیتا ہے کہ آخر اسے چھوٹ کیسے لگی تھی اس میں ساری گلتی وہ سوکی بتاتا ہے یہاں پر روئی روئی کو بھی سوچ میں آ گیا تھا جو اس کی موم میں وہ کافی زیادہ چینج ہو چکی ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے اس لئے روئی روئی اپنے ڈیڈ کو یعنی کہ لی سے کہتا ہے کہ وہ بھی شین کو ایک موقع دے دے یعنی کہ اس کی موم کو ایک موقع دے دے یہاں پر جاتے ہوئے جو شین تھی وہ لی سے کہتی ہے کہ وہ اس کا علاج کر سکتی ہے لیکن لی کو اس کے اوپر اب بھی بھروسہ نہیں تھا پورا اس وجہ سے جو شین تھی وہ اسے ایک پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ اس کا علاج بھی غلط نہیں کرے گی اس نے دراصل اس پیپر کے اوپر کچھ میڈیسنز کے نام لکھے ہوئے تھے اس کے بعد ہم شین لی اور اس کے بیٹے کو ساتھ میں ڈینر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر لی شین کو کہتا ہے کہ بہت جلدی اس کے جو گرین پائے ان کے برثٹے کی پارٹی آنے والی ہے جس کے لئے وہ تیار رہے لیکن یہاں پر جو سوتی وہ بھی بیٹھ ہوئی تھی تو وہ لی سے کہتی ہے کہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ اسے لئے کر جائے گا یہاں پر جو سوتی وہ لی کو منانے کے لئے پہلے روی روی کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن روی روی تو اس کی باتیں ماننے کو تیاری نہیں تھا اب روی روی کو پتا چل چکا تھا کہ جو سو ہے وہ بالکل بھی اچھی انسان نہیں ہے ساتھی روی روی یہاں پر بھی اپنے ڈیڈ کے سامنے اپنی موم کی تعریف کرے جا رہا تھا یہاں پر جو روی روی تھا وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ وہ آج رات اس کی موم کے ساتھ ہی سوئے گا جس کے لیے لی بھی مان جاتا ہے یہاں پر جو لی تھا وہ شین کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کیا یہ وہی لڑکی ہے یا پھر یہ سچ میں بدل گئی ہے یا پھر اس کے دماغ کے اندر کوئی پلان چل رہا ہے جیسے ہی شین اپنے روم کے اندر جاتی ہے تو اس کے ایکس بوئی فرنڈ کا اسے کال آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسینو کے لوگ ہیں انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا دس ملین ادھار ہو چکا ہے لیکن شین ساپ ساپ اس کے ایکس بوئی فرنڈ سے کہہ دیتی ہے کہ اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں پر جو لی تھا وہ بھی شین کی جو کال تھی اس کے آواز سن پا رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے یران کی اس بار مدد کیوں نہیں کری کہ تب ہی اسے ڈاکٹر کا کال آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جو دوائی شین نے بتائی تھی وہ بلکل صحیح تھی اس کے بعد رات کو اچانک سے لائٹ چلے جاتی ہے اور بھار بہت زیادہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو شین تھی وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کمرے کے اندر آ کر جو لی تھا اسے پکڑ لیتی ہے لیکن اسے لگ رہا تھا اس نے روئی روئی کو پکڑا ہوا ہے شین یہاں پر روئی روئی سمجھ کر لی کو پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ بلکل بھی مت ڈر ہو کیونکہ موم یہاں پر ہے تو اسے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو وہ خود ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس لئے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی اس نے کس کو پکڑ رکھا ہے تب ہی شین تھوڑا ہاتھ ادھر ادھر کرتی ہے تو اسے پاسا چلتا ہے کہ وہ لی ہے نہ کہ روئی روئی ہے لی اس سے کہتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اب جیسے ہی ماں کی لائٹ آتی ہے جو شین تھی وہ تو لی کو دھکا دے دیتی جس کی بہت سے وہ خود بھی بیٹ سے نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد کیسے تو شین لی کو اٹھا کر بیٹ کے اوپر لیٹ آئی رہی تھی کہ تب ہی وہ خود بھی اس کے اوپر گر جاتی ہے اور دونوں کی ہاں پر ایکسیڈینٹلی کیس ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم مورنی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ پاتے کہ جو سو ہے وہ لی کے لیے ایک جیکٹ لے کر آئی تھی اور وہ لی کو دینے کے لیے جاتی ہے لیکن لی تو اسے سائیڈ کر دیتا ہے اور وہاں پر اس کے دوسری جیکٹ پڑی ہوئی تھی وہ شین سے کہتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے دے دے جس کے بعد لین آفیس کے لیے نکل جاتا ہے اب لی کے وہاں سے جاتا ہے سو روی روی کو فورس فولی اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے تو جو شین تھی وہ اس کو بہت زیادہ ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے روی روی کو پریشان کرا تو وہ اسے بلکل بھی نہیں چھوڑے گی اب یہاں پر سو اس کی ٹیچر تھی اس ویے اسے روی روی کو تو اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے اب جیسے ہی لیے اپنے آفیس پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا بڑا بھائی دکھ جاتا ہے اور اسی نے پچھلی بار اس کے کمپنی کے اوپر ٹیک آور کر لیا تھا اپنے قبضے میں کر لی تھی اس کے بعد جب شین اکیلے بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے ایکس بوئی فرنڈ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ پچھلی بار جب اس نے کال کرا تھا پلی اس کے سامنے ہی تھا اس ویے سے اس نے اس سے وہ سب چیزیں کہہ دی تھی یہاں پر شین ایکس بوئی فرنڈ سے ملنا چاہتی تھی اس ویے سے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے دو بجے ملے گی اور وہ اسے جگہ بھی بتا دیتی ہے لیکن یہ ساری باتیں جو سو تھی وہ سن لیتی ہے اور سو کسی کو کال کر دیتی ہے اسی وقت کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پلان دو چلی رہا تھا دراصل یہاں پر شین نے اس کے ایکس بوئی فرنڈ سے کچھ سمان مگایا تھا جو کی لی کے علاج میں لگنے والا تھا جیسے ہی شین اس کے ایکس بوئی فرنڈ سے یعنی کہ یران سے ملنے کے لئے چاہتی ہے تب ہی وہاں پر دور سے کوئی ان کی فوٹوز کلک کر لیتا ہے اس کے بعد جو فوٹوز کلک کی گئی تھی وہ لی کو بھیج دی جاتی ہے اور لی ان فوٹوز کو دیکھ لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ گستہ آتا ہے اس کے بعد ہم گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ پاتے گی سو روی روی کو پڑھا رہی تھی کہ تب ہی جو شین تھی وہ گھر پر پہنچ جاتی ہے اور جیسے ہی روی روی اپنی موم کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے پاس جانے لگ جاتا ہے لیکن جو سو تھی وہ تو اس کے اوپر چھلانے لگ جاتی ہے وہاں پر لیکن روی روی تو پھر بھی اس کی موم کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی تھی اور وہ اس کے لئے کھانا لے کر آئی تھی کہ تب ہی وہاں پر لی بھی پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر جیسے ہی سو لی کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ سریف بننے لگ جاتی بہت زیادہ اچھی بننے لگ جاتی اور کہنے لگ جاتی کہ جو شہن ہے وہ روی روی کو پڑھنے ہی نہیں دے رہی اگر وہ اسی طریقے سے اس سے پڑھنے نہیں دے گی تو وہ کیا ہی پڑھے گا تب ہی لی شہن کو سائیڈ میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے ایکٹنگ کرنی ہے تو وہ تھوڑا اچھی طریقے سے ایکٹنگ کر لے اور ساتھ ہی وہ اسے ان فوٹوز کو بھی دکھاتا ہے جس کے اندر وہ اس کے ایکس بوئی فرنڈ ہیران کے ساتھ تھی لیکن یہاں پر جو شہن تھی وہ لی سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پر بھروسہ کرے وہ کسی اور کام کی وجہ سے وہاں پر گئی تھی تب ہی انہیں روی روی کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اس طرف جاتے ہیں جہاں پر جانے پر لی کو اور شہن کو پتا چلتا ہے کہ جو سوئے اس نے روی روی کو بہنچاتا مارا ہے اور جو کیک شہن اس کے لئے لے کر آئی تھی اسے بھی نیچے فیک دیا ہے اس سے شہن کو بہت جاتا گصہ آتا ہے اور وہ سو کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا وہ مرنا چاہتی ہے شہن کہتی ہے کہ اب سے وہ روی روی کو پیانو کلاسس وہ خودی دے دے گی تب ہی لی بھی سو سے کہتا ہے کہ اب اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے اب اسے اس کے ٹویسن ٹیچر کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے جس کے بعد لی من کے اندر ہی سوچتا ہے کیا اس سے پیانو بجانا آتا بھی ہے یا پھر نہیں آتا اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لی اور شہن ایک آکشن کے اندر آئے ہوئے تھے یہاں پر جیسے ہی شہن کے ساتھ لی آتا ہے تو وہ ویلچیر کے اوپر آیا تھا وہاں پر اور سب ہی اسے دیکھ کر وہاں پر اس کا مزاک اڑا رہے تھے وہاں پر ایک لڑکی تو کچھ زیادہ ہی بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس کی حالت نہیں تھی تو اسے تو گھر پر بیٹھنا چاہیے تھا اسے شہن کو گصہ آجاتا ہے اور وہ اسے تپڑ مار دیتی ہے اب یہاں پر جیسے بولی شروع ہوتی ہے تو شہن کو واشروم جانا تھا تو وہ واشروم کی طرف چلے جاتی ہے اور یہ چیز دیکھ کر جو اس کا ایکس بوئی فرینڈ وہاں پر آ رہا تھا وہ بھی واشروم کی طرف آ جاتا ہے یہاں پر جو یوران تھا وہ شہن کے بہت جاتا کریٹانے کے کوشش کرتا ہے لیکن وہ تو اسے کیسے تو دور کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر لیوی پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی شہن دیکھتی کہ لیو وہاں پر آ گیا ہے تو وہاں پر وہ یوران کو مارنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکا اسے چھیڑ رہا تھا اس ویسے اس نے اس کی پٹائی کر دی اسسٹینٹ دیکھ پاتا ہے کہ پٹائی کری ہے اس نے دلائی کر دی اب اتنا کم نہیں تا کہ اسسٹینٹ بھی جا کر یوران کو بہت زیادہ مارتا ہے اب کار میں واپس آنے کے بعد جو شہن دی وہ بہت زیادہ سریف بننے لگ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا وہ اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کی گلتی ہوگی لیکن لی تو شہن کو ماف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھروسہ اس کے اوپر اس کے بعد جیسے ہی شہن اور لی گھر پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر سو ایسا دکھانے لگ جاتی جیسے کہ اسے لی کی بہت زیادہ فکر ہے لیکن اسے تو اس کی بلکلی فکر نہیں تھی اور یہ بات لی بھی اچھے سے جانتا تھا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو شہن ہے وہ اس کی وائف ہے تو وہ اس کی کیر کر سکتی ہے اس وجہ سے وہ شاند رہے اور اس سے دور رہے یہاں پر ایک فلیش پیک کے ذریعے ہمیں پتہ چل پاتا ہے کہ جو لی ہے اس کا کار ایکسیڈنٹ سونے ہی کروایا تھا اور اسی وجہ سے اس کے بیر اپ کام نہیں کر رہے تھے وہی ہم شہن کو دیکھ پاتے ہیں جو کیلی کا علاج کر رہی تھی کیونکہ اب وہ اسے پوری طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی اسی دوران دونوں بہت زیادہ قریب آنے ہی لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر اسسسٹنٹ آ جاتا ہے اس وجہ سے شہن بھار چلی جاتی ہے یہاں پر اسسسٹنٹ لی سے کہتا ہے کہ شہن ان کے پیر ٹھیک کر بھی سکتی ہے تو لی اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اسے بھروسہ ہے شہن کے اوپر اس کے بعد ہم شہن کو روی روی کو پیانو سکھاتا وہاں دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جو سوٹی وہ بھی پہنچ جاتی ہے اور لی بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر جو سوٹی وہ شہن سے کہتا ہے کہ کیا اسے پیانو بجانا اچھے سے آتا بھی ہے اگر وہ وہاں پر پیانو اچھے سے بجا دیتی ہے تو وہ اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی اب یہاں پر جو شہن تھی وہ اس کی بات مان لیتی ہے کیونکہ سوکو ایسا لگ رہا تھا کہ شہن کو بلکل پیانو بجانا نہیں آتا لیکن جیسے ہی یہاں پر شہن پیانو بجاتی ہے وہ کافی زیادہ اچھا پیانو بجاتی ہے جسے دیکھ کر جو سوٹی وہ تو کمپلیٹلی شوکت تھی لیکن یہاں پر جو سوٹی وہ کونسا اتنی آسانی سے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتی تو یہاں پر وہ چلانے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن لی اس سے کہتا ہے کہ اب تو اسے جانا ہی پڑے گا اس لئے وہ اپنے بیک پیک کر لے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شہن لی کا علاج کر رہی تھی بارٹپ کے اندر کیتابی لی تو اسے ہی بارٹپ کے اندر کھیچ لیتا ہے کیتابی بہار سے اس کے بیٹے کی آواز آ جاتی ہے اس وئے اسے شہن بہار چلی جاتی ہے روی روی شہن سے کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سونا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہی آم سو کو دیکھ پاتے جو کی ابھی تک نہیں گئی تھی بلکہ وہ تو وہاں پر ڈرنک لے کر آ گئی تھی جس کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ ملایا ہوا تھا اب یہاں پر جو لیتا اس کی تو آنکھیں بند تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شہن اسے ٹچ کر رہی ہے لیکن جیسی وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ سو کو اس کے پاس دیکھتا ہے اور اسے دور کری رہا ہوتا ہے کہ تب ہی شہن وہاں پر آ جاتی ہے اور شہن کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے لیکن اسے لی کے اوپر بروسہ تھا یہاں پر سو کا تو بری طریقے سے دماغ خراب ہو چکا تھا اس وجہ سے وہ ساری سچائی ماں پر بتا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اسی نے اس کا ایکسیڈنٹ کراتا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ سکے اب یہ جاننے کے بعد تو شہن کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے شہن کہتی ہے کہ اس نے نہیں سوچا تاکہ وہ اتنی زیادہ بری ہوئی گی لی اسسیسٹنٹ کو بلواتا ہے اور جو سوٹی اسے بھار فکوا دیتا ہے یعنی کی زیل کے اندر لیکن یہاں پر شہن کہتی ہے کہ اس کے پاس اس سے بھی اچھا پلان ہے دراصل شہن اسے پاگل کھانے کے اندر ویجن جاتی تھی اس کے بعد ہم اسسیسٹنٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو کی کچھ ڈوکمنٹ لے کر آیا تھا جو کی لی کے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ تھے اور لی کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ سونے ہی کروایا تھا جس کے بعد تو لی کو شہن کے اوپر پوری طریقے سے بھروسہ ہو چکا تھا کہ وہ بدل چکی ہے کہ تبھی شہن روتے ہوئے جو لیتا اس کے اوپر ہی گھڑ جاتی ہے اور تبھی وہاں پر اسسیسٹنٹ آ جاتا ہے اور وہ تو کچھ گلتی سمجھ لیتا ہے اور وہاں سے فٹا فٹ سے چلا جاتا ہے اس کے نیچ سین کے اندر ہم سبھی فیملی میمبرز کی میٹنگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی گرینٹ پا کے پاس آتی ہے اور اپنے ڈیزائنز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے جیسے ڈیزائنز وہاں پر کوئی بھی نہیں بنا سکتا لیکن یہاں پر سب بھی اس کی تعریف تو کری رہے تھے اب یہاں پر شہن جیسے اس کا ڈیزائن وہاں پر بناتی ہے اور سب کو دکھاتی ہے تو سب کمپلیٹی شوک تھے کیونکہ اس کا ڈیزائنز کافی زیادہ اچھا تھا اور سب سے الگ تھا اب جو لڑکی زیادہ بن رہی تھی اپنا ڈیزائنز دکھا کر وہ اپنا ڈیزائنز خود ہی چھپا لیتی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن تو شہن کے سامنے بچوں کی ڈرائنگ لگ رہی تھی اس کے بعد گرینٹ پا سب سے ساٹھ ڈینر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور سب یہ ٹیبل پر آ جاتے ہیں اس کے بعد سب ہی فیملی میمبرز ایک ساتھ بیٹھ کر یہی باتیں کر رہے تھے کہ جو لی ہے وہ کمپنی کو نہیں چلا سکتا کیونکہ وہ پیرلائز ہے لیکن جیسے ہی لی وہاں پر اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کر سب ہی کو دکھاتا ہے تو سب کے سب کمپلیٹی شوق تھے وہاں پر اور شاہت ہی شہن بھی کیونکہ لی نے تو اس کو بھی نہیں بتایا تھا اس کے پیر کب ٹھیک ہو گئے گرینٹ پا بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو شہن کا بھائی تھا اس کے تو پیر تولے کی جب ہی نکل چکی تھی جو اس کے پلان سے وہ سب ہی خراب ہو چکی تھے کیونکہ کمپنی اسے ملنے والی تھی لیکن اب اسے نہیں ملے گی اس کے نیکس سین میں ہم سب ہی کو بہار دیکھ پاتے ہیں جہاں پر جو روئی روئی تھا وہ ایک بندے سے بات کری رہا تھا لیکن وہ دوسرا جو لڑکا تھا وہ روئی روئی کو مارنے لگ جاتا ہے وہاں پر اتنا کم نہیں تھا وہ تو اس کی موم کو بھی وہاں پر لے کر آ جاتا ہے اور روئی روئی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے اس نے اسے مارا تھا جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہاں پر شہن دوسرے بچے کی موم کو ڈاٹ کر بھگا دیتی ہے اس کے بعد ہم نیچ دیکھا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ہیران کو ہسپیٹل کے اندر دیکھتے ہیں جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رکھی تھی تب ہی وہاں پر ماسک لگا کر اور کیپ لگا کر سو بھی آ جاتی ہے جب شہن اکیلے بیٹھی ہوئی تھی تب ہی اس کے فون پر ایک میسیج آتا ہے اور یہ میسیج ہیران نے ہی کرا تھا کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جو بیکار فوٹو سے وہ وائرل کر دے گا اس وحی سے وہ اس سے ملنے کے لیے آٹھ بجے آ جائے اس کے بعد ہم شہن کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ہیران سے ملنے کے لیے جاتی بھی ہے جہاں پر ہیران اسے ایک ڈرنک کرنے کو کہتا ہے اور جیسے ہی جو شہن تھی ڈرنک کرتی ہے تو اسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم ہیران کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ شہن کو لے کر ہوتل روم کے اندر آ گیا تھا لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ڈرنک شہن کو پینی چاہی تھی وہ اس نے نہیں پیتی بلکہ ہیران نے پیتی کیونکہ جو شہن تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ جو ہیران ہے وہ ویٹریس کو پیسے دے رہا تھا اور اس نے ویٹریس کو اس سے زیادہ پیسے دے دیئے تھے اس کی وجہ سے اس نے ڈرنک ایکسچنج کر دی تھی اور یہاں پر شہن نے دو بندوں کو اور بلا رکھا تھا جو کہ اسٹریٹ نہیں تھے وہ اس کے پاس چھوڑ کر انہیں وہاں سے چلی جاتی ہے بہر جانے کے بعد شہن گیٹ کے اوپر کان لگا کر سن رہی تھی اندر کی آواز ہے کہ تب ہی اس کے پیچھے سے جو لی تھا وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے جس کے بعد شہن کو لی کو ساری سچائی بتانی پڑتی ہے آخر وہاں پر کیا کیا ہوا تھا شہن لی سے پوچھتی ہے کیا وہ اس سے ناراض ہے لیکن لی تو اس سے بلکل بھی ناراض نہیں تھا اس کے بعد نیکسٹے ہم شہن کو روی روی کے ساتھ ایک مال کے اندر دیکھ پاتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ جائے رہی تھی تب ہی وہ سامنے دیکھتی ہے کہ لی اس کے سامنے سے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے لی کو پکڑ رکھا تھا جس وجہ سے جو شہن تھی اسے بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا لی فٹا وٹ سے اس کا ہاتھ اس سے دور کر دیتا ہے اور شہن کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن شہن تو اس کے باتیں سنتی نہیں ہے لیکن لی اس لڑکی کو چھوڑ کر شہن کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کمپنی کے اندر صرف کام سے آئی ہے یہاں پر شہن لی سے کافی زیادہ گصہ تھی تو یہاں پر لی اس سے کہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے جس سے وہ گصہ چھوڑ دے گی یہاں پر شہن ایک ٹوئی مشین دیکھتی ہے شہن لی سے کہتی ہے کہ روئی روئی کو ٹوئی چاہیے اگر وہ ٹوئی مشین کے اندر سے دش ٹوئی نکال دیتا ہے تو وہ اسے ماف کر دے گی جس کے لیے لی بھی مان جاتا ہے لیکن لی کے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی ٹوئیس تو اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں جس کے بعد شہن وہاں سے بہت سارے ٹوئیس نکالتی ہے اور وہ روئی روئی کو دے دیتی ہے اب یہاں پر چاہتے وقت جو لی تھا وہ اپنے اسسٹینٹ کو کال کر کے کہتا ہے کہ مال کے اندر سے جتنی بھی ٹوئی مشینیں لگی ہوئی ہے وہ سب کی سب ہٹا دے وہ کیونکہ اسے تو گصہ آ رہا تھا کیونکہ اس سے ایک بھی ٹوئیس نہیں نکلاتا اس کے اندر سے اس کے بعد گھر آنے کے بعد جو لی تھا وہ شہن کے بہنچاتا قریبانی کی کوشش کرتا ہے لیکن شہن اسے دور کر دیتی ہے جس کے بعد ہم مورنگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جو لی تھا وہ اپنی میٹنگ کر رہا تھا لیپ ٹوپ پر تب ہی بیٹ سے اٹھ کر جو شہن تھی وہ اس کی طرف آتی ہے اور جیسے ہی لی اسے دیکھتا ہے وہ تو اس سے پیاد سے بات کرنے لگ جاتا ہے وہ تو بھولی جاتا ہے کہ وہ میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ابھی ایمپلوئیس دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر تو ابھی بہت زیادہ چلا رہے تھے اور ابھی اتنے حرام سے بات کیوں کر رہے ہیں خیر وہ سمجھ چکے تھے اس کے بعد شہن اور لی ایک دوسرے کو کس کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر جو روئی روئی تھا وہ پہنچ جاتا ہے اور جیسے وہ سے دیکھتے تھے تو دوروں دور ہو جاتے ہیں تو یہاں پر روئی روئی اپنے مومنگ ڈیٹ سے کہتا ہے کہ اسے پارک جانا ہے گھومنے کے لیے جس کے بعد ہم تینوں کو تیار ہوا بھار آیا ہوا دیکھتے ہیں اب بھار آنے کے بعد تینوں کے تینوں بہت زیادہ موج مستی کرتے ہیں اس کے بعد جب شہن پانی کی بوٹل لینے کے لیے جاتی تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہے ہیں اور ہم سچ مچھ میں دیکھ پاتے ہیں کہ وہاں پر جو سوٹی وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ اسے دور سے دیکھ رہی تھی اب جیسے ہی شہن لی اور روی روی کے پاس آتی ہے تو روی روی کہتا ہے کہ اسے واش روم جانا ہے اس ویسے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے لیکن کافی زیادہ ٹائم بیچ جاتا ہے لیکن وہ واپس ہی نہیں آتا کافی زیادہ دھوننے کے بعد بھی لی کو اور شہن کو وہ نہیں ملتا لی اپنے آسسٹنٹ کو کال کر کے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو اس کے بیٹے کا پتہ لگائے تب ہی آسسٹنٹ لی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو سو ہے وہ پاگل کھانے سے ایک لیڈی کو مار کر وہاں سے بھاگ گئی ہے یہاں پر لی شہن کو گھر جانے کے لیے کہتا ہے اور جب وہ گھر جائے رہی تھی اس کے فون پر ایک میسیج آتا ہے جس کی وجہ سے وہ فٹاور سے ایک ٹیکسی پکڑ کر ایک جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر سو بھی تھی شہن سو سے کہتی ہے کہ اس کے بیٹے کو وہ کچھ بھی نہ کرے اسے جو چاہیے وہ دے سکتی ہے یہاں پر شہن کو ایک نائف دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود کو مار لے وہ روی روی کو چھوڑ دے گی شہن خود کو نائف مارتی اس سے پہلے ہی وہاں پر لی پہنچ جاتا ہے اور اس نائف کو پکڑ لیتا ہے یہاں پر لی سو کو اپنی باتوں کے اندر فس آتا ہے تبیہ سے اسے پیچھے جاگر سو کو پیچھے کھیچ لیتا ہے مطلب اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس طرح سے وہ روی روی کو بچا لیتے ہیں رات کو لی اور شہن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبیہ جو روی روی تھا وہ بھی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھی وہاں پر سونا ہے اور وہ بیچ میں آ کر سو جاتا ہے سونے سے پہلے وہ لی کو کہانی سنانے کو کہتا ہے لی جیسے کہانی سنانا شروع کرتا ہی ہے کہ تبیہ جو روی 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 تھا وہ تو سو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکش دیکھے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایک اول مین اور ایک اول لیڈی کو ایک ساتھ جاتا ہوا دیکھتے ہیں کہ تبیہ ان کے سامنے سے ایک تیجی سے سکوٹی آ رہی تھی کہ تبیہ وہاں پر شہن پہنچ کر انہیں سائیڈ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سکوٹی سے ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ شہن کو شکریہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی شہن لی کے آفیس پہنچتی ہے تو وہاں پر جو ریسیپسنٹس تھی وہ کہتی ہے کہ کیا اس کے پاس اپائنٹمنٹ ہے اس سے پہلے ہی وہاں پر لی آ جاتا ہے اور جو لڑکی وہاں پر کھڑے ہوئی تھی اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے وائف ہے اس ویسے اسے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب بھی آئے اسے ڈائریکٹ اندر پھیج دیا جائے لیکن ہم یہاں پر ایک اور لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں اور یہ وہی لڑکی تھی جو مول کے اندر لی کے ساتھ جا رہی تھی اور یہاں پر بھی اس لڑکی کو یہ دیکھ کر اور کہ شہن لی کے اتنی زیادہ قریب ہے اسے بہت زیادہ جلسی فیل ہو رہی تھی وہ بھی بینہ فالتوں میں اب یہاں پر وہ لڑکی بینہ نوک کے ہی اندر آ گئی تھی تو شہن اسے کہتی ہے کہ کیا اسے درواجہ نظر نہیں آیا اب یہاں سے شہن کے جانے کے بعد وہ لڑکی لی کے بہت زیادہ قریب آنے کو کوشش کرتی ہے لیکن لی تو اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد ہم رات کو ایک پارٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لی اور شہن کافی اچھے سے تیار ہو کر آئے ہوئے تھے یہاں پر وہ لڑکی بھی آئے ہوئی تھی جو کہ شہن کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کے تھوڑے دیر بعد ہم دیکھ پاتے کہ وہاں پر ایک اولڈ مین بے اوش ہو چکے تھے اور جیسے یہ بات شہن کو پتا چلتی تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اب وہاں پر جو لڑکی کھڑے ہوئی تھی وہ شہن سے کہتی ہے کہ اگر اسے علاج نہیں پتا تو وہ نہ ہی کرے اس کے بعد ہم شہن کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس اولڈ مین کا بہت اچھے سے علاج کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے ہوش آ جاتا ہے اور یہ چیز دیکھ کر سب ہی اس کے لئے کلیپنگ کرتے ہیں وہاں پر اور یہاں پر وہ اولڈ مین اور اولڈ لیڈی بھی آئے ہوئے تھے جن کی مورننگ شہن نے مدد کری تھی اصل یہ پارٹی ہی انہی کی تھی اس کے بعد جب سب ہی ساتھ بیٹھ کر دینر کر رہے تھے کہ تب ہی ایک ویٹرس ڈرنک لے کر شہن کو دیکھ کر جاتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جب ویٹرس اس ڈرنک کو لے کر جا رہا تھا تو جو وہ لڑکی تھی اس نے ڈرنک کے اندر کچھ ملا دیا تھا وہی شہن ڈرنک کر لیتی ہے ڈرنک کرنے کے بعد شہن کو بہت چاہتا عجیب لگنے لگ جاتا ہے اس لئے ووکش روم کی طرف جاتی ہے اس لڑکی کو لگ رہا تھا کہ جو شہن ہے وہ اب تک بےوش ہو چکی ہوگی لیکن شہن تو اس کی باتیں سن رہی تھی چھپ کے جس کے بعد شہن اس کے سامنے ہی آ جاتی ہے اور جو پلین اس لڑکی کا تھا اب وہ پلین اسی کے اوپر اپلائے ہونے والا تھا کیونکہ شہن اسے بےوش کر کے اسی جگہ پر چھوڑ دیتی ہے جس جگہ پر وہ شہن کو بھیجنا چاہتی تھی اسی روم کے اندر شہن لی کو میسی شگر کے بلا لیتی ہے اب لی اس روم کے اندر جاسی آتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو ایک لڑکی کے ساتھ بلینکٹ کے اندر دیکھتا ہے اب یہاں پر جس لڑکی نے شہن کے لیے یہ پلین بنایا تھا مطلب جو کوا اس نے اس کے لیے کھوڑا تھا اس کے اندر وہ خود ہی گر گئی تھی جس کے بعد شہن لی کو ساری باتیں بتا دیتی ہے اس لیے لی کو بھی اس لڑکی کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے لی اس لڑکی کو وارننگ دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جاتے وقت جو شہن تھی اس نے ڈرنک کر لی تھی اس کے وجہ سے اسے کچھ کچھ ہونے لگ جاتا کار کے اندر ہی جس کی وجہ سے وہ لی کے بہت زیادہ قریب جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں کے دونوں کیسے تو گھر پہنچ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوس آ جاتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ تھوڑی سی سسپینس کے ساتھ بھی یہ کہانیاں پر ختم ہو جاتی ہے جات سے بہلے چیلنگ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر جرور سے کر دینا